یا رب الحسین حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں عرش کے دہن جانب لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کی جراغ اور نجات کی کشتی ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو میرے ان دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو چاہے گا گویا اس نے مجھے چاہا ہے جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی یہ وہ مشہور احادیث ہیں جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں حضرت علامہ اقبال امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ کو سورہ کل ہو اللہ سے تشبیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کل ہو اللہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہی فضیلت امت محمدی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے علامہ اقبال حضرت امام حسین علیہ السلام کو حقیقی معلم قرآن کی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں موجود اسرار اور رموز کی تعلیم ہمیں حسین نے دی اور حسین ہی وہ حقیقی مفسر قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی عملی تفسیر مسلمانوں کے سامنے رکھ دی امام حسین علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ عشق و محبت کی شمع جلائی جس سے ہم نے بھی روشنی حاصل کی اور اسی روشنی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان تازہ ہے اور ہمارے اندر ایمان کی روح پیدا ہو گئی ہے پیغمبر خدا نے آپ کی ولادت کے دوران ہی آپ کی شہدت کے خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا رسول اللہ اس نے ان کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اصحاب قصہ میں سے ہیں اور مباہلے میں بھی حضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں بھی ہیں جن کی شان میں آیائی تتحید حضر کیا رسول اللہ اپنے اہل بیت میں سے حسن اور حسین علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے اور یہ بات اتنی زیادہ تھی کہ کبھی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے مسجد میں آئیں تو آپ خطبے کو ادھورہ چھوڑ دیتے تھے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں لے لیتے تھے پیغمبر خدا سے منکول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی محبت نے مجھے ہر کسی دوسرے کی محبت سے بینیاز کیا ہے بعض روایات میں امام حسین علیہ السلام کے لے بعض مخصوص خصوصیات ذکر کی گئی ان میں سے کچھ یہ ہے کہ آپ کا کرامت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے دودھ بینا اور ایک فرشتہ جس کا نام فطرس ہے جس کے بالوں پر جل چکے تھے آپ کی برکت سے اس کا نجات پانا اور اس کے بعد اس کا امام حسین کے ظاہروں کا سلام آپ تک پہنچانے پر معمور ہونا بھی شامل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طربت حسین اور اسلام میں شفا اور آپ کے حرم کے گمبت کے نیچے دعا کو مستجاق کرا دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق لفظ حسین دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں اٹھارہ کروڑ افراد کے نام کے ساتھ لفظ حسین آتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ آنسو حسین کی مظلومیت پر بھائے جاتے ہیں اسی طرح سب سے زیادہ نظر و نیاز امام حسین اور شہدہ کربلا کے نام پر تیار اور تقسیم کی جاتے ہیں حسین کی عظمت کو صرف مسلمان قوم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں بلکہ ہندو قوم میں برہمنوں میں حسینی برہمن کے نام سے اگزاد مشہور ہے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف کرا دیا اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھنکی ملنے پر ستائیس سرجب ساٹھ ہجری کو مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے اکثر تاریخی کتابوں کے مطابق دو محرم کو آپ کربلا پونچے اور اس سے اگلے دن عمر بن سعید کی سروراہی میں کوفے سے چار ہزار کی لشکر کربلا پونچے اس عرصے میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعید کے درمیان کچھ مذاکرات بھی ہوئے لیکن ابن زیاد یزید کی بیعت یا جنگ کے علاوہ کسی اور بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا اور دس محرم کو وقت عصر نواسہ رسول حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا قتل حسین حسن میں مر کے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قرد علاق کے باقی امام آلی مقام نے سجدے میں سر کٹوایا انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں لہٰذا ان کی نماز میں سجدہ ہے اور ان کی سجدے میں نماز ہے کوفے کی بازار سے جب کافلہ گزرا تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العبدین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ کربلا میں کس کی فتح ہوئی تو آپ نے فرنایا کہ فتح اس کی ہوئی کہ جس کی ازانِ مساجد میں گھنجتی ہیں شاہ است حسین فاتشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست زردست جزید حقوں کی بنانے لالا ہست حسین یا رب الحسین عشب قدر الحسین عشب قدر الحسین عشب قدر حسین